براؤڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے ویگا حقیقت دی اوڈان تو ایمبیسی میں کون سے ڈاکومنٹس فنڈس کو لے کے آپ کے ہونے چاہیے اور فنڈس کب تک آپ کے اکاؤنٹس میں رہنے چاہیے سو سب سے پہلے چاہوں گا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر لیٹسٹ ایمپورنٹ انفرمیشن کے ساتھ جڑے رہیں اپنے پروفائلز کو لے کے اسٹریلیا کے لیے اگر آپ کنفیوزڈ ہیں تو آپ براؤڈوے کی ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دیئے گے نمبر پہ کال کریں یا ہماری ویب سائٹ براؤڈوے ویزا ڈاٹ کام پر جا کے اپلائی ناؤ کا فارم بھریں گے تو آپ کو ڈیریکٹلی براؤڈوے کا ایکسپرٹ پینل جو ہے وہ کال بیک کرے گا ویدن 5-10 منٹس اور آپ اپنے کوششن اور ڈاؤٹس کو لے کے ان سے کلیریٹیز لے سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ فنڈس فنڈس کا بہت بڑا رول ہو چکا ہے اور اسٹریلیا ان کو فیزیکلی ویریفائی بھی کر رہا ہے آپ کے بینکس کے اندر سو اٹیز ویری امپورٹنٹ کی فنڈس کو لے کے کسی طرح کا بھی کوئی فیک ڈاکومنٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں جینون فنڈس ہوں آپ کے آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں ہوں ویریفائیبل رہیں اور جب تک آپ ٹریبل نہ کر جائیں یہ فنڈس وہاں تب تک رہنے چاہیے بیکوز اسٹریلیا نے کچھ بچوں کو ائرپورٹ سے بھی ڈیپورٹ کیا جب انہوں نے لیٹر آن ان کے فنڈس کے ڈاکومنٹس کو انویلیڈ پایا سو اس چیز کو تو بہت خاص کر کے نوٹ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹریلیا میں صرف فنڈس نہیں دکھانے ہوتے اگر آپ کے فنڈس ریسنٹ ہیں تو سورس او فنڈ بھی دکھانا پڑتا ہے مطلب وہ جو ڈاکومنٹس پیسے آئے وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں کوئی پراپٹی سیل کر کے آئے ہیں یا وہ پرانی انیویسٹمنٹ تھی یا کس شیپ میں سے وہ پیسہ آپ کے پاس آیا ہے سو سورس او فنڈ ایس ایکولی ویری امپورٹنٹ ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیں اور اس کے اکارڈنگ ہی اپنی فائلز لگائیں پیکجز کے چکر میں فس کے کہیں ایسا نقصان نہ کروانے ہیں پیکج ہم بھی کرتے ہیں لیکن جنون طریقے سے جنون ورکنگ میں بھی پیکج ہو سکتا ہے آپ کو رسک کو منمائز کرنا ہوتا ہے پیکج کے اندر پیکج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فیک ڈاکومنٹیشن لگواؤگے ایجنٹ سے یا کچھ ایسی غلط چیزیں کروگے جو آپ کے لئے نقصان دہی ہو جائیں سو پلیز ان چیزوں کو سمجھیں کوئی بھی فیک ڈاکومنٹیشن نہ لگانے کی کوشش کریں اس کے کونسیکوینسیز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں سو جنون طریقے سے بھی آپ پیکج کے روپ میں سبسی سے لے سکتے ہیں ڈاؤٹفول ہیں کنفیوزڈ ہیں تو براڈوے کی ٹیم سے کونٹیکٹ کر لیں we will always there to help you thank you